ملک ورحمت اللہ وبرکاتہ کی زکاة پر چاندی دی جا سکتی ہے اگر آپ یا جیسا کہ میرا سوال کی وجہ یہ تھی کہ اب مثال کی طور پر جیسا کہ لوگ اناج کپڑے یہی چیزیں کر رہے ہیں زکاة میں تقریباً جو لوگ تو کہیں یہ نہیں ایسا کوئی option نہیں کہ جیسا کہ مثال کی طور پر سونا ہے ساڑھے ساتھ اور اس کی زکاة کے ایمون جو بھی ہو رہا ہے اتنا اناج میرے پاس رکھا ہوا ہے ایک کنٹل یا جو بھی پیسہ نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے پھر ٹھیک ہے لیکن اس میں میں نے زو چیتیں بتائی تھی زکاة لینے والا اس کے لیے آسانی اس میں ہے کہ آپ پیسے کے مقابلے میں وہ چیز دے دیں نمبر دو لوگوں کا مفاد اس میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے یعنی جو زکاة میں بنتی ہے وہ دے نہیں ہے اگر وہ آپ کے پاس دیں تو وہاں دیں لیکن آپ اپنی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے سامنے والے کو نقصان ہو یا انہوں آپ پر رکھنی پڑتا اور آپ کو کرنے لگ جائے وہ ٹھیک لئے ہیں آج کے لیے یہی ہو رہا ہے اپنی سہولت سے اپنا نام بنانے کے لیے ہر ایک دکار بھول کر بیٹھ گیا راشن تقسیم کر رہا ہے ہر کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے محاشرے میں لیبل کیا ہوا بڑا کام کر رہا ہے پتہ نہیں ہے وہ زکاة زکاة میں سے وہ دے رہا ہے اور حالانکہ زکاة کے مال میں ذاتی طور پر آپ تصر رکھ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بھی چیز لے کر بھانڈنا شروع کرتے زکاة کا جو پیسہ ہے اس میں ملکیت مالک بنانا شرط ہے آپ اس کو مالک بنائے اور پھر وہ مردی ہے جو مردی خرید ہے آپ کو اس سے کیا ہے آپ بولیں گے کہ میں نے اس کو زکاة کے پیسے دیئے اس نے جو ہے وہ پنکہ لگا لیا گھر میں میں تو راشن لے کر دینا چاہتا تھا نہیں آپ نے زکاة دے دی اب جو اس کی ضرورت ہے پیسوں سے مد فکس نہیں کر سکتے ہاں صدقہ ہے صدقے میں آپ کریں میرے یہ پیسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ادارے کے تر پنکھے لگ جائیں لائبرری کی کتابیں آ جائیں طلبہ کو یہ کھلا دیا جائیں یہ ٹھیک ہے صدقہ ہے نا اس میں آپ جو مردی فکس کر لیں زکاة میں نہیں کر سکتے اس میں مالک بنانا شرط ہے جی استادی مہترم استادی مہترم میرا اور ایک سوال یہ ہے جیسا کہ آج کل عام طور پر لوگوں میں یہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ اولے سونے کے اگر کوئی مالک ہے لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس فیزے برنے کے لیے فیزے نہیں ہیں استادی مہترم لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس نصاب پہ پہنچ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دی جائے گی تو استادی مہترم یہ بلکل ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے پاس پچاس دیرم ہو یا چالیس دیرم ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں پچاس دیرم چالیس دیرم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے کو نہیں ہے لیکن ویلیو حیثیت والی چیز موجود ہے جس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے پھر وہ بیچیں اپنی ضرورت پوری کریں ساڑھے ساتھ اگر کسی کے پاس یا اتنے نساب کی کچھ چیز موجود ہے اس کو سیپ کر کے کہا کرنا کرا اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی آپ سے اگر کس کے پاس پانچ تولے ہو اگر ہم کو علم ہو کے اس کے پاس پانچ تولے یعنی یہ بھی ویلیو بل ہے تو ویلیو بل کو دیکھیں گے یا نساب کو دیکھیں گے یہاں پر نہیں آپ اپنی ضرورت دیکھیں کہ پچاس دیرم کتنے ہوتے وہ تو بہت کم ہے جی جی استادی حالانکہ نساب دو سو دیرم ہے لیکن آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس پچاس دیرم ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پچاس دیرم ایسے ہیں کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے پھر اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک صاحبی سوال کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس جب آپ نے یہ بات کہی تو صاحبی نے اپنے زہر میں پتا کیا سوچا میرے پاس ایک اونٹری ہے جس کی ویلی تو بہت زیادہ ہے میرے پاس اونٹری ہے گھر میں موجود ہے اس کی ویلی ہو تو پچاس دیرم سے زیادہ ہے تو میرے لئے سوال بنتا ہی نہیں بابل سے لے گا ہمارے پاس بہترین گھر ہوتا ہے بہترین گاڑی ہے سونا موجود ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو گھر کی ضرورت نہیں ہے اس کو بیچ کرپنے زورت پوری کی جا سکتی ہے لیکن زکاق وصول کر رہے ہو یہ غلط ہے اس پر یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ چار سو گھر میں رہ رہا ہے چار سو گھر ہے اس کی ضرورت دو سو میں پوری ہو رہی ہے اب چار سو گھر میں رہ کر وہ زکاق مصیل کر رہا ہے اس سے چاہیے کہ اپنا عزت نفس یہ ہی ہے چار سو گھر اس کو بیچ کر اس کے دو گھر لے لے ایک سے اپنی ضرورت پوری کا ریک میں رہے جی استاد ماترم ایک لاسٹ آخری ابھی ایک پوائنٹ لکھا ہے جو اگر انہاچ کے مطالب اگر خرچ ہوا تو یہ پوائنٹ سمجھ نہیں سرچ ہوا تو کتنے پہ کتنا گندم چاوال پہ گندم چاوال کی زکاة پہ آپ نے کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر انیس مند آپ کی زکاة نکل آیا ہے انیس مند نکل آئی ہے اور آپ نے اس پر اخراجات کی ہے یعنی آپ کو سپریے کرنے پڑی آپ کو خانڈ ڈالنے پڑی ہے اور آپ کو پیسوں کے در یہ پانی لگانا پڑا ہے یہ اخراجات ہے تو پھر بیس مند پر ایک مند دیں گے اور اگر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوا بارش سے ہی آپ کی فصل کیار ہوگی تو دس مند پر ایک مند دیں گے دس مند پر استادی مہترم ایک مند جی جی جزاکم اللہ خیر استادی مہترم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اب آپ سوال کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور ان کی ضرورت بھی ایسی ہے کہ ان کو کمانے کے لیے کوئی چیز چاہیے اور اس کے لیے زکاعت چاہیے مطلب وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ صلاحی مشین چاہیے تاکہ ہم اس سے اپنی روزی بڑھا سکیں تو ایسے صورت میں ہم کیا زکاعت صلاحی مشین کے لیے دے سکتے ہیں یا فکس پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس نے خود خواہش قائدار کیا ہے تو آپ اس کو پیسے دی رہے ہیں جو آپ کو مناسب لگی آپ خرید لو جو مشین آپ کو اچھی لگتی ہے خرید لو جی جی ٹھیک ہے اس نے خود اپنی ضرورت پیش کیا ہے تو آپ پیسے دی رہے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں جزا کر لیں اور شیخ اگر ایسا ہے کہ مطلب مال کے نساب پر کس طرح سے زکاعت کیلکولیٹ ہوگی کہ اگر کوئی شخص ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے سیونگ کر رہا ہے اب وہ نساب کو پہنچ گئی اب جب نساب کو جو امان پہنچی ہے اسے اگلے مہینے بھی کچھ ایڈ ہوگی اسے اگلے مہینے بھی ایڈ ہوگی تو ایک سال کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا جتنے بھی اس کے امان جمع ہو رہی ہے سال بر اس ساری ہی وہ زکاعت میں شمار کی جائے گی کیوں ورنہ ہر مہینے وہ زکاعت دینی پڑے گی صحیح یعنی اب وہ چاہے ایک تنخواہ ایسی ہے جس پر سال گزرا ایک پر گیارہ مہینے ایک پہ دس مہینے ایک پہ نو پہ ایسی ہے نا تو پھر سال کے بعد اس نے جتنی بھی چاہے کسی مال پر مہینہ گزرا کسی پر دو مہینے گزرے وزال کے بعد اپنا حساب کرتا چلا جائے تو پھر اس کو سال بر دینی پڑے گی اور اگر یہ چکر لگائے گا کہ جناب کسی پر گیارہ ہیں کسی پر بارہ ہیں تو پھر ہر مہینے اسے زکاعت دینی پڑے گی جو کہ مشکلہ اس کے لیے بلکل یعنی پھر وہ آور آل کو دیکھے گا اور اس پر دکھا دے رہے جزاک اللہ خیلی شیف اس میں بھی کوئی بات ہے آپ نے جو سوال کیا ہے من اور مد مد کہتے ہیں کہ مسرف کہاں خرچ کر میں جیسے کہتے ہیں مدہ جات ایک ہے کہ آپ نے مسجد بنانی ہے ایک ہے پنکھا لگانا ایک ہے بچے کو لباس دینا یہ مدہ جات ہے خرچ کرنے کی جگہ اور من 40 kg کا ہوتا ہے اگر وہ سائل ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اگر وہ سائل ہی نہیں ہے سوال نہیں کرتا اور آپ کو یہ کنفہم ہے کہ واقعہ تنیہ زکاعت کا مستحقہ دو دے دیا ہر دور کے اندر جو ہے نا ہر ایک بندے کا گزر بسر وہ چالیس یا پچاس گرم پر نہیں لگائیں گے مثال کے دور پر ایک شخص ہے جو دو افراد پر مشتمل ہے دو ہی فرد ہیں اس کے فیملی ممبر دو ہیں اور وہ ذاتی گھر پر رہتے ہیں اس کے اخراجات ظاہر اگر وہ 20,000 یا 20,000 کمارے ہیں ممکن ان کو پورے ہو رہی ایک فیملی ایسی ہے جو 6-7 افراد پر مشتمل ہے قرائے کے گھر پر رہتے ہیں وہ ممکن ان کو 50,000 بھی پورے نہیں ہو رہے تو اصل دیکھا جائے کہ جائز اخراجات اس بند دیکھے جائز اخراجات اور وہ تنخواہ جائز اخراجات کو پورا نہیں کر رہی سلام علیکم ایمید